بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹیفکیشن ملتی رہے آپ نے اس ٹیوٹیوریل کو بلکل سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ تمام سٹیپ اس کے سمجھ جائیں تو اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی فوٹو لیب فوٹو لیب کا لوگو یہاں پر آ رہا ہے اس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ مٹھا بھی سکتے ہیں مگر میں فیلہ نہیں کرتا تاکہ ان کو کریڈٹ ملے اس چیز کا تو میں اس کو کلوز کر کے اوپن کر لیتا ہوں اپنا پلے سٹور پلے سٹور پر جا کے آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے فوٹو لیب فوٹو لیب سرچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا فوٹو لیب تو میرے پاس چونکہ انسٹال ہے اس لیے میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اگر آپ نیچے کی طرف سلائٹ کرتے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو بہت سارے ایفیکٹ ملیں گے جو بہت پیارے پیارے ایفیکٹ سے آپ ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں مگر میں نے جس پکچر کا ذکر کیا جس ایفیکٹ کا ذکر کیا ہم اس پر آئیں گے میں نیو پر کلک کرتا ہوں نیو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سمپل یہاں پر یہ کرنا ہے کہ آئی وانٹ مائی کارٹون اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ اور بہت پیارے پیارے ایفیکٹ سے آپ اس میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں مگر ہم اسی کو سلیکٹ کریں گے جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم پکچر کو اس طرح بنائیں گے میں کلک کر دیتا ہوں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ اریجنل پکچر ہمیں بتا رہا ہے اور ساتھ اس کا جو ایفیکٹ کے ساتھ ہے وہ والی پکچر ہے نیچے ہماری گیلری ہے گیلری سے میں اپنی ایک پکچر اٹھا لیتا ہوں جیسے فور ایزمپل میں نے یہ والی پکچر اٹھا لی یہاں پر آکر ہم نے نیکسٹ کلک کر دینا ہے اگر آپ نے کچھ ایجسمنٹ اس کی کرنی ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کو میں نیکسٹ پریس کر دیتا ہوں نیکسٹ پریس کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ ایڈورٹائزمنٹ نظر آ جائے گی میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں کلوز کرنے کے بعد پروسیسنگ سٹارٹ ہو گئی اور یہ ہماری جو تصویر ہے یہ کنورٹ ہو گئی اور بہت ہی ایک پیارا لک دے رہا ہے اب چاہیں تو آپ اس کو گیلری میں سیف کر سکتے یہ اوپر تری ڈوٹس آپ کو نظر آ رہی ہے اس پر کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد سیف ٹو ڈیوائس کر دیں اور اس کے بعد گوٹ اٹ گوٹ اٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ کا اپشن آ جائے گا تو آپ اس پر سیمپل ڈاؤنلوڈ کر دیں آپ کے سامنے یہ ایڈوٹائزمنٹ آ جائے گی ایڈوٹائزمنٹ کو آپ اوپر کراس سے ختم کر دیں اور ایمیج جو ہے وہ سیفڈ ہو گیا آپ کی گیلری میں اگر آپ اس کی اوریجنل پکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی پکچر کی اوپر آپ ہولڈ رکھیں تو آپ کو آپ کی اوریجنل پکچر نظر آ جائی میں اس کو ریلیس کر دیتا ہوں یہاں سے ہم اس میں اور ایفیکٹ اور انیمیشن وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ آپ ٹرائی کر لیجئے گا امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس ٹیوٹیوریل کی پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھنا ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے کسی اور ٹیوٹیوریل میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ